موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اسفحال میں ہوں جس کا میزمان جنیت سلیم ناظرین ہماری خوش قسمتی کہ آج ہماری محفل میں موجود ہیں وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ تشریف رکھئے بہت شکریہ جب سے اسمبلی میں ہماری کی ہوئی تقریر کا شور ہوگا ہے پوری دنیا میں ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس قدر داد مل رہی ہے ہماری اس تقریر کے حوالے سے ہمیں کہ یقین مانی ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ اسے سراحہ جا رہا ہے بلکہ کچھ لوگ تو اس کو خان کی اس تقریر کے تقابل میں لا رہے ہیں جو انہوں نے اقوام متحدہ میں کی تھی کس تقریر کی شہر بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یا تو آپ کا ٹی وی خراب ہے یا پھر آپ کا دماغ خراب ہے سبا کا نام لے ہے بھائی پوری دنیا سے ہمارے اوپر دادو تحسین کے ڈونگرے برس رہے ہیں بھیک چکے ہیں ہم سر سے پاؤں تک شہر جی پھر ایک ایک ڈونگرہ ہم بھی بسا دیں آپ کے پاس تو ہوں گے ڈونگرے یہ بھائی صاحب تو میرا خیال ہے چھپڑ کے مالک لکھتے ہیں جنہوں نے دنیا ملا یہ فون اگر اس میں بیلنس نامی کوئی چیز ہے تو ملا یہ فون امریکہ میں اس فیملی کے ساتھ جنہوں نے تقریباً تین گھنٹے کی کال کر کے ہمیں کہا کہ خدارہ آن لائن ہی ہمارے بچوں کو تقریر کرنے کا فن سکھا دی میں آپ کی بات سے اختلاف کرنے کی جررت کیا جسارت نہیں کر رہا میرا سوال یہ کہ کس تقریر کی بات کر رہے ہیں کون سی تقریر اجیڑی میں مزدان دے گلی نمبر چھے بچ حاجی صدیب دے بچے دیا مسلمانیاں دیکھی تھی ہتو ہی ہے جنہیں پوری دنیا سے فون بج بج کے تر 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 فون کو چکر چڑ گئے ہیں اور آپ کو یہی نہیں معلوم کہ ہم کہا تقریر کر چکے ہیں شاہ جی ایک دفعہ بتا دیں گے تو آپ کے پیسے لگ جائیں گے بتا دیں کس تقریر کی بات کریں اسلام آبادی جڑی قومی اسمبلی نہیں ہاں جی دے اندر ایمین نے بین دے نہیں ہاں جی دی او دیشیٹ نمبر دو تے بہ کے کی تھی یہ میں وہ تقریر باہو باہو جی دا مطلب تسید شاہ جی تو تقریر نہیں دیکھی باتا یہ میں نے نہیں دیکھی میں نے نہیں دیکھ سکے جا یار تقریر ہی نہیں دیکھی ان سے تو ہم ہلکا ہلکا اس لیے ڈڑتے ہیں کہ وہ صاحب ہی ہیں آپ کو ملتان سے آکے کوئی چھوٹا سا لڑکا وہ پھینٹی لگائے گا آپ کو معلوم بھی نہیں پڑے کہ وہ لڑکا ہے کون مرشد اسی تے نوکرے گئے ہیں تاڑے بس ساتھے کار لائٹ نہیں سی آ رہی نہ کاریچ لائٹ نہ موت لائٹ میں سے معافی کے ساتھ آپ دونوں نے ایک تاریخی تقریر میس کی اچھے واقعی اے میں سے اس کو تھا کیا اوڈے بچ ادہ کی لوگوز سی ڈیٹ کی لوٹین لیشن اتنا کوئی ادھرکوی سی چھے ہریہ میں چانکٹ کے ڈالیا جن تقریر میں کیا ہوتا ہے لفاظی جو سروایا ہے شاہ محمود شاہ جی انہوں نے سنی اس لئے میں پوچھ رہا ہوں ہمارے ساتھ نہیں ہے شاہ آپ کیا کہا تھا جی سر تقریر تو میں نے نہیں سنی لیکن شور بہت سنے شور تے تو آڈے ملیچ پہ آئی رہنڈ آئے کدھی کسے دی چھت دک پہن دی کدھی کسے دا منڈا کروں دور جاندہ کدھی تو آڈا میٹر کرتے آ جاندہ پھر آپس اس لڑ رہنڈ دی پیسے دیتے سنتے بل کیوں نہیں جمع کر آیا کیا ہو گیا جاہ 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 موٹے دس درائیں نو کی تقریر کی تھی شاہ آپ بتا دے مال دی جز باتی تقریر سی سان ایکشنان تو بتا لگ رہے ہا سی لیکن میں نے اردو دے سمجھ نہیں ہوں شاہ شاہ جیڑیوں نے دی میں چھت دے گی ہے نا وہ تیرے تے دے گی سی جو تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا شو کرنٹ افیر سے منسلک ہے مگر یہاں آکے معلوم پڑا کہ آپ کا شو لاہور کے تھیٹر سے منسلک ہے کیوں سن کر رہے ہیں آپ لوگ شاہ جی کو یہ بچی آپ سب میں پڑی لکھی لگتی ہے یہ آپ کو بتائے گی کہ شاہ محمود کس طرح قومی اسمبلی میں حق کی آواز بن کے باطل کو لنکار رہا تھا بتائیں جی آپ بتائیں سر سنی تو میں نے بھی نہیں ہے میرے شادی کی سال گیرا تھی تو میں اپنے ہسپنٹ کے ساتھ ڈینئر پہ گئی ہوئی لو کر لوگا کی لوڑ جی انہی نکی عمر ایچ بھی آ کر آتا ہے اگر تو نائن تیچ پڑ رہی ہوں جی تے بغیر امتحان تو کلیر ہو جائے گا جب قومی اسمبلی میں تبلے جنگ بجا تو اس شخص کا ایک ایک لفظ اپوزیشن پر بم بند کے کرا شاہ جی کوئی جنگ لگنا لیے اے ہو جے بندے دے کاریج پریشر کو کر دی سیٹی باج رہی ہوئے نا تے رولا پا دیں دے کرفیو لگ گیا کرفیو لگ گیا شاہ جی چھوڑے سادہ اور مظموم آدمی ہیں ان کے محلے میں تو کریانے کی دکان تین دن سے زیادہ بند رہے نا تو پورے محلے میں ہوا پہلا دیتا ہے کہ جی انڈیا نے حملہ کر دیا ہماری بدقسمتی ہے ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ اس تاریخی تقریر کو سننے سے ہم لوگ محروم رہے ہیں ہماری محروم ہی ہماری بدقسمتی ہی ہماری بدقسمتی ہے تیرے وردیاں اورتاں دیا نہیں جنہوں فوت کی تے رونا نہ آوے تے وہ اپنے آپ انہوں دندل پا لیں دیا مجھے معاف کر دیں ہماری محروم ہی ہے نا کہ ہم اس تاریخی تقریر کو نہیں سننسا کہ یہ بتائیے شاہ جی پلیز آپ سے ایک سوال تھا تقریر تو کی ہو گیا آپ نے لیکن جو سننے میں آ رہا ہے ادھر ادھر سے وہ کوئی مائنس ون کی باتیں آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ریپلیس کر کے آپ کو لائے جا رہا ہے یہ مائنس ون ہے کیا جنہیت سلیم شاہ محمود کے اندر اقتدار کی لالچ نہیں شاہ محمود قرصی کا بھوکہ نہیں شاہ محمود وزارت عظمہ کا کبھی بھی مطمئنی نہیں رہا شاہ جی نے نائیور کئی مار دیا اعلام کیے دیتا ہوں آج آپ کے اس حسب حال میں کہ مائنس ون کبھی نہیں ہوگا اچھا مانا کہ شاہ محمود مقتدر حلقوں میں خان سے زیادہ تراہا جاتا ہے لیکن مائنس ون نہیں ہوگا مانا کہ شاہ محمود خان سے زیادہ ویجنری ہے مگر مائنس ون نہیں ہوگا مانا کہ شاہ محمود پاکستان کی کمسور معیشت میں غبارے کی طرح پھونک برسکتا ہے مگر مائنس ون نہیں ہوگا مانا کہ آپوزیشن بھی شاہ محمود کے ساتھ چلنا چاہتی ہے مگر مائنس ون نہیں ہوگا کیا کہنے مانا کہ پوری عوام شاہ محمود کو وزارت عزمہ کی کرسی پہ دیکھنا چاہتی ہے مگر مائنس ون نہیں ہوگا شاہ جی بیسے توسی ٹینشن نہ لگو مائنس ون ہویا ابھی تھی سردیاں نہ ہونا ہے شاہ جی تاریخی جملہ بول دی گیا گوھری صاحب نے اٹھا تاریخی جملہ چھے مینے ہو لیٹ کرا لیا ہے شاہ جی میری بات سنیں جو مرضی ہو جائے اسلامباد میں مائنس ون تو پھر بھی نہیں ہونا ہوئے 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 ایک بات آپ کو بتائے دیتا ہوں جی کہ خان اگر خود بھی کہے تو ہم وزارت عزمہ کی گرسی پہ نہیں بیٹھیں تاریخ مارندی کی لوڑے میں تے خان دا دیان پڑھواریاں چاہتے ہیں کس طرح دیان پڑھواریاں یہی کہ خان گبرانا نہیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے نظریات سے نہیں ہلا سکتی بے شک حکومت چلی جائے نظریے پہ سمجھوتا نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے کہ شاہ جی آپ نظریے پہ سمجھوتا نہیں کریں گے وزارت جاتی ہے آپ کی تو جائے حکومت چلی جائے تے وزارت ہمیں چلیا جانتی ہیں ظاہر ہے شاہ جی حکومت جانا وزارت جانے کوئی کہتے ہیں اور خیبر میل جانے کوئی نہیں کہتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر جو شخص عوام کے ووٹوں سے اقتدار پہ بیٹھا ہے اسے کچھ سی سے ہٹانے والے یہ قوم ہوتے ہیں اسے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں چاہ سکتا یہ بلاول کس پاک کی مولی ہے اور ہم نے یہ شکر کریں مولی کہا ہے ورنہ ہم بھینگن بھی کہہ سکتے تھے تینڈا بھی کہہ سکتے تھے تبدو بھی کہہ سکتے تھے کھیرہ بھی کہہ سکتے تھے اور جپنی بھی کہہ سکتے تھے شاہ جی دوسری عزت افضائی آپ نے بلاول دا آپ کی یہ کی ہے کہ آپ نے ان کو باگ کی مولی کہا ہے کھیت کی مولی نہیں کہا ہے مابرہ بدل دیا آپ نے بھائی بھائی دیکھئے کہتا ہی چیسے کدی گئے ہی نہیں تو اتھوں دی مولی دا سانوں کی پتہ ہے شاہ جی ایسے اپوزیشن تو بہت سخت تپی ہوئی ہے بھائی اصل غصائم کو یہ ہے کہ بجٹ کیسے پاس ہو گیا اصل غصائم کو یہ ہے کہ شاہ محمود نے ایک سو ساٹھ ووٹ کیسے اکٹھے کر دی شاہ جی آپ نے ایک سو ساٹھ ووٹ کٹھے کی ہوتھا نل کٹھے ہو ہی نہیں ایم اینے کوئی شاپر نہیں چڑے نیری چلے کٹھے ہو جاندے کرنا پڑتا کچھ کر کے دکھانا پڑتا کچھ دکھانا پڑتا شاہ جاندے ہم سب جانتے ہیں کہ جب پنڈی سے آندی چلتی ہے تو سارے ایم اینے وہ شاپرز کی طرح ہی کٹھے ہو جاتے ہیں تو آنو سارا پتا تھے سب جلو آدی آسے بھی شملہ میرچ کل ایک سو وی دی کل ہو 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 تو آنو دو ہو جواب تی گو پھر تو آنو درش کہ میں بولی جائے ناظرین یہاں ملیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا